بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بریک کے بعد دوبارہ پروگرام مذاکرہ میں آپ کا مذبان سید فرط عباس جعفری پروگرام میں شریک میرے محضر مہمانوں کے حمرا حاضر خدمت ہے آج کا یہ خصوصی پروگرام ہم امام محمد باکر علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں اور جشن ولادت امام محمد باکر علیہ السلام آج اس پروگرام میں ہم امام کی زندگی کے مختلف پہلوں پر علماء اکرام سے استفادہ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ فضیلتوں والے مہینے کی ابتدا ہے ماہ رجب المرجب کی تو اس کے فضائل جو ہیں وہ بھی ہم آج کے اس پروگرام میں شریک علماء اکرام سے سنیں گے اور ان سے استفادہ کریں گے اس زمن میں پروگرام کے پہلے حصے میں مولانا نجم حلسن نکوی صاحب کی بلا امام محمد باکر علیہ السلام کی شخصیت کے خوالے سے گفتگو فرما رہے تھے تو میں ابھی اپنے محزز مہمان حجت السلام والمسلمی جناب مولانا سید فضا حسین بخاری صاحب کی بلا کی طرف چلوں گا اور ان سے کہوں گا کہ پروگرام میں امام محمد باکر اور فضائل رجب المرجب کے حوالے سے گفتگو فرمائے جی بہت شکریہ فرد بھائی عوض باللہ میں شیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على احل بیت الطیبین الطاہرین المعسومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفورقان الحمید وقوله الحق قل حل یستوی اللذین یعلمون والذین لا یعلمون محترم ناظرین آپ کی خدمت میں اسلام عرض کرتے ہیں اور اس ماہ مبارک رجب اور آج کے دن امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے اس مناسبتوں کی وجہ سے آپ کو حدیعہ تبریک ارز کرتے ہیں اور خدا بند عالم سے دعا گو ہیں کہ ہمیں محمد و عالم محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے الہی امین امام محمد باقر علیہ السلام ستاون حجری یک مرجب اور دوسری روایت مطابق تین سفر بھی لکھا ہے مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی آپ کے والد گرامی امام زین العابدین علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت امی عبداللہ بنت حسن علیہ السلام تو آپ آئمہ کی لسٹ میں وہ امام ہیں جو دونوں طرف سے فاطمی اور علیہ السلام آپ کی والدہ گرامی امی عبداللہ بنت حسن امام حسن کی بیٹی ہیں اور آپ کے والد گرامی امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں اور امام حسن اور حسین فاطمی ہیں اور علیہ السلام تو اس طرح آپ دونوں طرف سے فاطمی اور علیہ وی ہوئے آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ تقریباً اٹھتی سال اور ان کی مدت امامت انیس سال ہے ٹوٹل آپ کی عمر مبارک ستاون برس ہے آپ کے القابات میں باکر وہ مشہور لقب ہے آپ کا نام تو آپ کا محمد ہے محمد باکر شاکر حادی شبی یہ آپ کے القابات میں مشہور لقب جو ہے باکر ہے اور آپ کو باکر العلوم کہا جاتے ہیں باکر کا مطلب ہے کہ شگافتہ کرنے والا کھولنے والا کسی چیز کو اس کی تیہ تک پہنچنے والا تو جب آپ کو باکر العلوم کہا جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے علوم کو شگافتہ کرنے والا علوم کی گتھیوں کو سلجانے والا اور یہ لقب جو ہے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے آپ کے صحابی ہیں جابر ابن عبداللہ انساری اور بہترین صحابہ میں سے ایسے صحابی کے جن کو رسول پاک نے راز کی باتیں کہیں ہیں ان صحابہ میں سے ہیں اور ایسے صحابی ہیں جن کو تمام مقاتب فکر جو ہے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جابر ابن عبداللہ انساری سے رسول پاک نے فرمایا اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب رسول کریم کے زانو مبارک پر امام حسین تشریف فرما ہے اور رسول پاک اپنے نوازے سے کھیل رہے ہیں اور جابر ابن عبداللہ انساری بیٹھے ہیں تو اس وقت آپ نے حدیث بیان کی فرمایا جابر یہ میرا بیٹا حسین ہے اس کا فرزند علی ہوگا اور جب قیامت کا دن ہوگا تو آواز آئے گی کہ زین العابدین کہاں ہیں تو اسی حسین کا بیٹا فرزند جو ہے علی وہ صفوں کے چیرتے ہوئے آگے آئیں گے تو وہ زین العابدین اور اسی علی کا فرزند ہے محمد جس کا نام میرے نام پر ہے اور وہ علم کو شگافتہ کرے گا اور جب تو اس کی زیارت کرے تو میرا سلام میرے اس فرزند تک پہنچا دینا یہ کتنا عظیم مرتبہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا کہ رسول کریم اپنا سلام پہنچا رہے ہیں اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ رسول پاک کے اور بھی صحابی تھے لیکن چونکہ رسول پاک دیکھ رہے تھے کہ یہ جابری ہیں جو صحابہ میں لمبی عمر کریں گے اور یہ وہی صحابی ہیں جو کہ اربائین کے موقع پر کربلا میں بھی امام حسین کی قبر اکدس کی زیارت کے لئے گئے اور ان کی لمبی عمر ہوئی تو جابری بن عبداللہ نصاری جو ہیں انہوں نے جب امام محمد باقر علیہ السلام کی زیارت کی تو اس وقت تاریخوں میں مختلف روایتیں ہیں بعض کہتے ہیں کہ چند ملاقاتیں ہوئی ہیں اس وقت آپ کی بنائی ٹھیک تھی اور کچھ روایتیں ایسی بھی ہیں کہ کہا گیا ہے کہ آپ کی بنائی جو ہے جاتی رہی تھی تو چونکہ اگر متعدد ملاقاتیں ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ جی ہے اس میں یعنی کچھ میں ان کی ہاں کچھ میں ان کی آنکھیں یعنی دیکھتی تھی تو کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا تو آپ کے پاؤں کو بوسا لینے کے لئے آگے بڑھے اور امام باقر علیہ السلام تو اسلام نے آپ کے سر کا بوسا دیا پچپنا تھا ان کا کہا کہ پیمبر اسلام نے آپ کو سلام پہنچایا ہے یہ امانت ہے جو آپ تک پہنچا رہا تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اے جعبر جب تک یہ دنیا باقی ہے میرے جد رسول کریم پر درود و سلام ہو اور اے جعبر تجھ پر بھی سلام ہو تو یہ وہ ہستی ہے جس کو رسول کریم نے سلام پہنچایا اور پھر یہاں سے ایک اور چیز بھی ایا ہوتی ہے کہ امام زین العابدین کے اور بھی فرزند تھے لیکن یہ سلام جو پہنچایا گیا ہے محمد باقر علیہ السلام کی قدمت میں تو یہ خود نشاندری کر رہے ہیں کہ جو ان کا منزلت اور مقام ہے وہ امام زین العابدین کے دوسرے فرزندوں کا نہیں ہے اور یہ گویا وہی حقیقت کی نشاندری ہے کہ سلسلہ امامت بھی سلسلہ امامت کی کڑی ہیں جس کے لئے رسول پاک سلام بھیج رہے ہیں اور یہی جعبر ابن عبداللہ انساری وہ ہیں کہ جن کے پاس وہ لوح بھی تھی جو کہ آسمانوں سے نازل ہوئی پہ امبر اسلام کو دی گئی اور اس کو جناب فاطمہ ظاہرہ کو حدیعہ کیا گیا اور پھر اس لوح کو آپ نے جعبر ابن عبداللہ انساری کو بھی اس سے تعلیم دی تو یہ جعبر ابن عبداللہ انساری امام محمد باقر علیہ السلام جو کہ بنیان گزار ہیں تحریک علمی کے اس تحریک کے جو آپ نے شروع کی اور اس کو پھر آپ کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے آگے بڑھایا اور آپ کے عظیم شگردوں میں ابان ابن تغلب ہیں جعبر ابن یزید جوفی ہیں کہ احسان اسے جستانی ہیں اسی طرح فقی ابن مبارک ہیں زہری ہیں عوضائی ہیں اور انڈریکٹ کہلے ہیں ابو نیفہ ہیں مالک ہیں شافی ہیں چونکہ ان لوگوں نے امام باقر سے بھی قسم فیض اصل کیا امام جعفر صادق سے بھی قسم فیض کیا تو لہٰذا خود مولا نے فرمایا امام باقر علیہ السلام نے کہ دنیا میں جو بھی علم ہے اور جو بھی اچھائی ہے وہ ہم سے ہے تو لہٰذا جو بھی دنیا میں علم پھیلا ہے جو بھی اچھائی ہے اس کا منبع اور مرکز یہی ہستیاں ہیں اور کیوں نہ ہوں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو مادن اور رسالت جو مختلف الملائکہ ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو رسالت کی کان ہیں فرشتوں کی رفت و آمد ان کی گھر میں ہے تو جس کے پاس بھی جو بھی علم ہے اگرچہ بعد میں خود اپنا بھی رائے اس میں شامل کریں یا قیاس شامل کریں یا استحسان شامل کریں تو بہرحال وہ منبع یہی ہے جہاں سے یہ علم لیا گیا ہے تو آپ کے زمانے کے جو بادشاہ تھے امین ولید ابن عبد الملک ہے چھاسی سے چھانویں اجری تک سلمان ابن عبد الملک ہے چھانویں سے نائنٹی نائن تک عمر بن عبدالعزیز ہے نائنٹی نائن سے ایک سو ایک اجری تک یزید ابن عبد الملک ہے ایک سو ایک سے ایک سو پانچ جری تک حشام بن عبد الملک ہے ایک سو پانچ سے ایک سو پچیس تک تو یہ آخری نو سال جو ہیں حشام بن عبد الملک کے ساتھ آپ نے گزارے تو یہ یہ جو حکمران ہے یہ آپ کی امامت کے دور میں آئے ہاں جی یعنی آپ کے دور زندگی میں کہ یہ بنی امیہ کے حکمران گزرے ہیں وہ یہ لوگ تھے صحیح ویسے تو یزید بھی تھا میں یزید بھی تھا چونکہ آپ جب تین سال چھ مہینے کے تھے جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو اس میں امام باکر سارے تین سال کے تھے اس وقت یزید بھی تھا پھر یزید کے بعد اس کا بیٹا جو معاویہ ابن یزید کو تین مہینے کے لیے بنا وہ بھی تھا پھر مروان آ گیا نو مہینے کے لیے پھر عبد الملک بن اور مروان آ گیا وہ کوئی اکیس سال حکومت کی ہے پھر اس کا بیٹا ہے ولید بن عبد الملک جو چھاسی سے چھانوے تک تو یہ وہ سلسلہ خبیصہ ہے کہ جو حکومت کرتا رہا آپ کے دور میں بنی امیہ کا صرف ان میں عمر بن عبدالعزیز ہی ایک شخصیت ایسی گزری ہے جو نسبتاً بہتر تھی اور وہی عمر بن عبدالعزیز ہے جس نے جو حدیثوں پر پر بندی لگائی گئی تھی اس کو ہٹایا تدوین حدیث کا حکم دیا کہ اس کو شروع کیا جائے اور مولا علیہ السلام پر جو سبوشیتم ہوتا تھا جمعہ کی نمازوں میں خطبوں میں وہ اکتالیس ہجری سے شروع ہوا اور نائنٹی نائن ہجری تک تو یہ تقریباً بن جاتا ہے کہ ساٹھ انسٹھ سال تو یہ بن جاتے ہیں اور وہ جی جی اسلام علیکم وَعَلَيْكَمْ سَلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ جی جی وَعَلَيْكَسْسَلَامُ محمد مشتاق وَلْدِ صُوفی غلام رسول جی جی اشرف المخلوق انسان محفوظ رہے جہاں بھی ہیں محفوظ رہے جہاں بھی ہیں یہی بیضام ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی کبلہ تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز نے جو سلسلہ جو ہے مولا علیہ علیہ السلام پر لانتان کا وہ ختم کیا اس نے اور باغ فدق جو تھا وہ بھی اسی نے واپس کیا تو کیونکہ معویہ نے یہ باغ جو تھا فدق مروان کو بخش دیا اس نے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو بخش دیا یہ عمر بن عبدالعزیز اس کا بیٹا ہے تو لہٰذا عبدالعزیز نے اصل وارثوں کو یہ باغ فدق واپس کر دیا اور حضرت علیہ علیہ السلام پر جو خطبے میں نماز جمع میں لانتان کی جاتی تھی نوز بللہ تو اس نے پھر یہ آئت دروائی وہاں پر ان اللہ یا عمر بالعدل والعحسان وعیتائز القربہ وینحان الفہشہ والمنکر والباغی یا عزکم لالکم تذکرون تو یہ آئت جو ابھی تک خطبوں میں یہ پڑھی جاتی ہے تو امام محمد باقر علیہ السلام کا جو دور ہے وہ یعنی آخری دور میں جا کے تھوڑی ازادی ان کو ملی ہے ویلہ چونکہ یہ جو ایسے ایسے ظالم حکمران گزرے ہیں گورنر حجاج تو ان کا ایک ادنا سا کارندہ تھا نا جو بسرے کوفے کا گورنر بنایا گیا اس نے اور اس نے کوئی ڈیرھ سے دو لاکھ انسانوں کو مسلمانوں کو قتل کیا اور اکثریت انہوں میں شیعوں کی تھی تو اس کی جیل میں پچاس ہزار افراد قید تھے سولہ ہزار خواتین کو اس نے قیاد کر رکھا تھا تو یہ ولید ابن عبد الملک کا وہ انہی کہی وہ تھا وہ گورنر لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسے حالات میں ایک امام زندگی کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر دبلی کرنا اپنے علم کو پھیلانا لوگوں کی ہدایت کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے تو امام محمد باقر مسجد نبی مدینے میں تشریف فرما ہوتے تھے مسجد میں اور وہاں پر لوگ آتے تھے اور آپ سے سوال کرتے تھے پوچھتے تھے آپ سے حدیثیں لیتے تھے اور دین آپ سے لیتے تھے جیسے کہ ابھی ابنہ محترم نے کہا کہ اس زمانے جو بڑے بڑے فقی شخصیتیں ہوتی تھیں بھائے علم تو وہ ظاہر ہے کہ جب وہ کہیں تنہا ہوں تو ستاروں کے طرح چمکتے تھے لیکن جب سورج کے سامنے آ جاتے تھے تو مدد پڑ جاتے تھے چونکہ امام باقر جو تھے وہ تو علم و عمل کا خرشیت تھے جب ان کے سامنے آ جاتے تھے تو باللکل جو ہیں ان کی روشنی مان پڑ جاتی تو یہ وہ شخصیت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کہ جنہوں نے اسلام کی لوگوں کو تبلیغ کی اور ظاہر ہے کہ امامت تو یعنی ہوتی وہ ہے جو دین کی محافظ ہوتی ہے اور دین کے درجمان ہوتے ہیں اور رسول پاک نے جو فرمایا میں قرآن اور اہل بیعت چھوٹ کر جا رہا ہوں اور ان دونوں سے تمسک رکھو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور یہ اہل بیعت کوئی نہ کوئی فرد قرآن کے ساتھ رہے گا کیونکہ قرآن کبھی بھی تنہا نہیں رہ سکتا تو انہی افراد میں سے امام محمد باقر علیہ السلام ہیں جو کہ قرآن مجید کے ساتھ موجود تھے اور قرآن مجید کی صحیح معنوں میں تفسیر اور توجیح کیا کر تھے جی ناظرین رجب رجب کا بازمت مہینہ اور اسی مہینے کی پہلی کو امام محمد باقر علیہ السلام کی بلادت باسعادت تو ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ باقر کو علیہ السلام باقر کو آج دیکھ کے بولے یہ اہل دین باقر کو آج دیکھ کے یہ بولے اہل دین پہلی رجب کو دیکھ لیا چوہدمی کا چاند پہلی رجب کو دیکھ لیا چوہدمی کا چاند آج کی اس پروگرام میں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے علماء اکرام گفتگو فرما رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ رجب المرجب کے فضائل جو ہیں وہ بھی بیان کیے جا رہے ہیں ہم بھی ہمیں سوڑی دیر کے لئے بریک پہ جانا ہے بریک کے بعد دوبارہ پروگرام مذاکرہ میں حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی